کوئی بزرگ تھے ان سے ان کے چاہنے والوں نے سوال کیا کہ فلان عابد اس کے بارے میں لوگ کوئی اچھی بات نہیں کرتے تانہ زنی کرتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا ارائے رکھتے ہیں تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت تھا اور یہ ضرب المثل بن گیا گفت بولے برظاہرش عیب نمی بینم و درباطنش غیب نمی دانم کہ ان کے ظاہر میں تو میں کوئی عیب نہیں دیکھتا اور جو ان کا باطن ہے اس کو میں اس لیے نہیں جانتا کہ میں کوئی غیب دا نہیں ہوں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں ان کے اندر کو دیکھتا ہوں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پارساؤں والا لباس پہنا ہو تو اس کو تو پارسا ہی سمجھ چونکہ ظاہر کے مطابق تمہیں گمہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تجھے کھودنے کی کریتنے کی اور اس کے معاملات میں گہرا غور و تفحص کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو محتسب ہوتا ہے اس کو گھر کی تلاشی نہیں لینے ہوتی وہ تو جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق ہی اس کا احتساب کرتا ہے تو اگر یہ ہمارے رویے اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اس طرز پر آ جائے جو ہمارے بزرگوں کا طریق تھا کہ لوگوں کا جو ظاہر ہے اس کے مطابق ہی ہم ان پر کوئی حکم لگائیں اور ہمیں لوگوں کے اندر اتر کے اور لوگوں کی ٹو میں جا کے گہری تفتیش کرنا اور لوگوں کو کریدنا یہ تو بتایا ہی نہیں گیا لا تجسسو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم جاسوسی نہ کرو تو آج ہمارے جو رویے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں ہم وہاں تک اتر جاتے ہیں لوگوں کے حوالے سے اور بدگومانیوں کو پھر پالتے ہیں اور پھر ان بدگومانیوں کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کو آگے منتقل کر لیتے ہیں تو بعض قات ہمارے غلط اندازے کی وجہ سے کسی شخص کی تصویر معاشرے میں ایسی چلی جاتی ہے جو کہ اس کی حقیقی تصویر نہیں ہوتی اگر وہ برا ہے بھی اس کی عادات میں اور اس کے رویوں میں اس کے طرز زندگی میں وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا باطن اللہ کے سپرد ہے ہمیں باطن ٹھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو حکم ظاہر پہ لگائیں گے تو اس لیے شیخ صادی شیرازی علیہ رحمہ نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے انہوں نے اس حکایت کے اندر بزرگوں کا خوبصورت کردار بیان کیا ہے کہ تم لوگوں کے ظاہر پہ نظر رکھو اور جو تمہاری رائے ہے وہ ان کے ظاہر کے مطابق ہونے چاہیے اور ان کو کرید کر کے اور ان کے معاملات کے اندر بہت آگے جا کر کے ان کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو ہمارے صفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عیب دیکھنے کا شوق آ جائے تو اپنے اندر اتر کے دیکھ لو کیونکہ تم جو دیکھو گے تمہارا اپنا ضمیر اس کی نفی بھی کر سکے گا اور اس کا اثبات بھی کر سکے گا اور اگر تمہیں خوبی دیکھنے کا شوق ہے تو وہ دوسروں کے اندر دیکھو دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھو گے تو ان کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہوگا جس سے تم مجر پاؤ گے اپنی خوبیاں دیکھنے لگو گے تو تکبر پیدا ہوگا رہا پیدا ہوگی اوروں کی خوبیوں سے ان کے بارے میں حسن زن پیدا ہوگا جو نیکی ہے تو جب خوبیاں دیکھنا چاہو تو پھر اوروں کی خوبیاں دیکھنے کی کوشش کرو اور جب عیب دھونڈنے کا شوق آ جائے تمہارے مزاج میں ہے کہ ہم نے کوئی عیبی تلاش کرنے ہے تو پھر اپنے اندر اتر کے اپنی کوتاہیوں کو اپنے عیوب کو اور اپنے اندر چھپی ہوئی خباستوں کو تلاش کرو جب ہم اپنے اوپر غور و تفحص کرنے لگ جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ عمومی طور پر ہماری نظر ان عیوب کی طرف نہیں بھی جاتی ہے لیکن جب غور و فکر کرنے لگ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں اللہ تعالی جللہ شانہو ہمیں توفیقات نصیب فرمائے ہم خیر کی راہوں پہ رہیں